جب آپ سب اچھے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم لوگ انٹروڈکشن آف سٹیٹسٹکس کے بارے میں جو ہے ہم جانیں گے کہ سٹیٹسٹکس کی ہسٹری کیا ہے سٹیٹسٹکس کی دیفنیشن کیا ہے اس کے علاوہ سٹیٹسٹکس سے کچھ امپورٹنٹ جو ٹرمز ہیں وہ اس کی دیفنیشن کیا ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں تو چلیں آئیں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ جو سٹیٹسٹکس ہے اس کی ہسٹری کیا ہے سٹوڈنٹس جو سٹیٹسٹکس کا ورڈ جو سب سے پہلے یوز کیا گیا تھا وہ جرمن سکولر گوٹ فریڈ ایچن وول نے ایٹین سینچر میں یوز کیا تھا سٹوڈنٹس پرانے زمانے میں سٹیٹسٹکس کو ایزا سبجیکٹ یوز نہیں کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں سٹوڈنٹس پہلے زمانے میں جو سٹیٹسٹکس ہا وہ ایزا سائنس یوز کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں جو کنگ سے وہ اپنی سٹیٹ کے بارے میں ڈیٹا کو کولیکٹ کرنے کے لیے سٹیٹسٹکس کو یوز کرتے تھے اس لیے اس کو سائنس آف کنگز بھی کہا جاتا ہے برٹی نائنٹین سینچوئی ایز یوز ایز سبجیکٹ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف کیس کی ڈیفینیشن کیا ہے سٹیٹسٹکس is a process of collection organization, analysis and interpretation of data سٹیٹسٹکس میں سب سے پہلے تو data کو کولیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو organize کیا جاتا ہے پھر اس کا analysis کیا جاتا ہے پھر results کو interpret کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک example لے لیتے ہیں کوئی example سمجھ لیتے ہیں اگر ہم لوگ consider کریں consider all math classes in our school as a population student ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے consider کر لیا all math classes اس کو in our school میں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں سے ایک math class کو select کرنا ہے as a sample اب ہم لوگ کیا کریں گے جانا چاہتے ہیں جو میتھ کی کلاس ہے اس کے جو سٹوڈنٹس کی جو ایویج ڈیزلٹ آیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہم نے فانڈرٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو کیا کریں گے فرس ٹیپ میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ کلیکشن کریں گے ڈیٹا کی کلیکٹی ڈیٹا ہم لوگ کیا کریں گے سارے سٹوڈنٹس کے جو مارکس ہیں ہم اس کو کلیکٹ کر لیں گے ہم سب کلیکٹ کر لیں گے پھر سیکنڈ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے اس کو ارگنائز کر لیں گے اس کا انیلیسیس کر لیں گے اب ہم اس کا انیلیسیس کر لیں گے کیا جو بھی انہوں نے مارکس دیئے ہیں وہ کتنے کتنے لیے ہیں ہم اس کو جو ہے اپنے جو بھی پیپر ہے اس پہ تار لیں گے کہ کتنے کتنے مارکس جو ہیں وہ سٹوڈنٹس لیے ہیں پھر ہم لوگ کیا کریں گے ڈیزلٹس کو انٹرپیٹ کر لیں گے ڈیزلٹس آر انٹرپیٹ اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے جو بھی ان کے مارکس سے ان سارے سٹوڈنٹس کے جو مارکس سے ان کی ایوریج فائنڈ آٹ کر لیں گے فورٹ سٹرپ میں ہم کیا کریں گے ہم اس کی ایوریج فائنڈ آٹ کر لیں گے جو ہم نے معلوم کرنی تھی تو جو یہ ایوریج ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا یہ ہمارے پاس سٹریٹسٹکس کی کیا ہے ایکزیمپل تو یہ ہوتی ہے سٹریٹسٹکس اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو سٹریٹس اگلا ٹوپیک ہے ہمارا پاپولیشن اور سیمپل اب پاپولیشن اور سیمپل یہ بہت زیادہ سٹریٹسٹکس میں یوز ہونے والی ٹرمز ہوتی ہیں اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ٹوٹل گروپ ڈر ڈیسکشن اور ڈیسکشن اور ڈیسکشن اور ڈیسکشن جیسے ہم لوگ نے پچھلی اگزیمپل میں کیا کیا تھا ہم لوگ نے سکول میں جتنے بھی میتھ کلاسے سے ہم ان کو کیا لے لیا تھا پاپولیشن پاپولیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے اگر ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ کسی بھی سکول میں جو سائنس ٹوڈنٹس ہیں وہ جو سارے سائنس کے ٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی پاپولیشن کہلائے گی اسی طرح سے ہم لوگ اور بھی population کی بہت ساری example سے سے جیسے اگر ہم لوگ پاکستان ہے پاکستان میں جتنے بھی سارے لوگ رہتے ہیں وہ مارے پاس کیا ہے population اب آگے ہم چلتے ہیں sample کی طرف sample کیا ہوتا ہے any representative part of the population is called sample sample کیا ہوتا ہے population سے لیا گیا part کیا کہلاتا ہے sample جیسے ہم لوگ نے پچھلی example میں جو ایک math class کو select کیا تھا as a sample یعنی ساری math class سے population تھی لیکن ہم لوگ نے اسے سے ایک math class کو select کیا تھا تو ایک math class ہمارے پاس کیا تھی sample ہم لوگ نے select کیا تھا اب آگے ہم چلتے ہیں population کی دو طرح کی types ہوتے ہیں finite population اور infinite population finite population کیا ہوتا ہے count table number of objects وہ objects جن کو ہم لوگ count کرسکتے ہیں جیسے number of students ہوگئے کچھ بھی جیسے number of trees number of plants جن کو ہم لوگ count کرسکیں اور infinite population کیا ہوتا ہے uncount table number of objects جن کو ہم count نہیں کرسکتے جیسے number of stars ہوگئے ہم لوگ اس کو count نہیں کرسکتے تو ہوتی تو ہمارے پاس population ہے لیکن ہم اس کو count نہیں کر سکتے students آگے اب دو بہت زیادہ important terms ہیں parameter اور statistics یہ statistics میں بہت زیادہ use and value terms ہوتی ہیں students اس میں بہت زیادہ mistakes کر دیتے ہیں وہ statistics کو جو ہے statistics سے ساتھ ملا دیتے ہیں حالانکہ یہ statistic ہے اس کے آگے s نہیں آتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی definitions کیا ہیں parameter کیا ہے unnumerical quantity computed from population is called parameter جو unnumerical quantity population سے calculate کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا کہ لاتی ہے parameter اور statistic کیا ہوتی ہے unnumerical quantity computed from sample is called statistic وہ unnumerical quantity جو ہم sample سے calculate کرتے ہیں وہ statistic ہوتی ہے students یہاں پہ دو بہت important باتیں ہیں جو unnumerical quantity ہم لوگ population سے کریں گے حاصل وہ parameter ہے اور جو sample سے حاصل کریں گے unnumerical quantity وہ ہمارے پاس statistic ہے اب اس میں دو بہت زیادہ important terms جو ہیں باتیں ہیں بہت زیادہ وہ کیا ہے کہ parameter is constant quantity اور statistic is variable quantity اب پیرامیٹر کونسٹنٹ کونسٹنٹ کونسٹنٹی کیوں ہوتی ہے کیوں بکوز پوپولیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی پوپولیشن دوس نور چینج وہ کونسٹنٹ رہتی ہے اس سے پیرامیٹر بھی ہمارے پاس جائے کونسٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ پیرامیٹر جو ہے وہ پوپولیشن سے حاصل کی جاتی ہے جیسے اگر ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے کسی بھی سکول میں سائنس سٹونٹس ہیں جو بھی ہمارے پاس پوپولیشن ہے اب اس کے بارے میں جو بھی ہم ریزرٹس کو فائنڈ ڈوٹ کریں گے جو بھی ہم نومیریکل ویلیو فائنڈ ڈوٹ کریں گے وہ ہمارے پاس پیرامیٹر کرلائے گی اور وہ چینج نہیں ہوگی وہ constant ہوگی اب سیمپل ہمارے پاس جو ہے وہ ایک دوسرے سے ویری کرتا ہے یعنی جیسے اگر ہم لوگوں نے سائنس ٹوڈنٹس لی ہیں سائنس ٹوڈنٹس لیکن اگر ہم اس میں سے کوئی سے دس ٹوڈنٹس سیکھ سکتے ہیں کوئی سے پانچ سکتے ہیں کوئی سے پندرہ کرسکتے ہیں سیمپلberry kadar ہے کبھی پانچ ڈس یوں پندرہ کر رہے ہیں اس لئے ستیٹیسٹک ہمارے پاس شخص کیا کیا ویریابل کونٹٹی ڈوٹی ہر سوال سسonent ہوں یک ہم آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کسی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی میں نے دیفنیشن سکھی ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے آپ اپنی نورٹ بک میں بھی اتار سکتے ہیں یہ پیپرز کے پوائنٹ آفی سے بہت امپورٹن ہوتی ہیں اس کے لئے بھائیوہ میں پوچھے جانے والی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں یہ thank you for watching my video